خوبصورت پیر پنچال کی پہاڑییں ہیں یہ برفیلی جو آپ ابھی اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے بالکل سمیپ یہ بسا مہور سبڈویجن مہور کے نام سے جسے جانا جاتا ہے ہم اس سمیں وہیں پہ موجود ہیں اور نیوز پوچٹ ریاسی کو ریاسی کا نمبر ون نیوز پورٹل ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم صرف ریاسی ڈسٹک ہیڈکوارٹر سے ہی نہیں بلکہ دور دور کے علاقوں میں بھی جا کے گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں آج ہم مہور میں آئے ہیں اور مہور میں کیا کیا سمسی آئے ہیں وہ یہاں سے لوگوں سے جانے کی کوشش ضرور کریں گے فیلحال کے لیے میں آپ کو اتنا بتا دوں تو ریاسی سے لے کر مہور تک کا جو سڑک مار گیا ہے اس کی حالت بھی بیچ بیچ میں کافی زیادہ کھستا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر نہیں آ پاتے ہیں ورنہ آپ سکرین پر دیکھئے یہ مہور ہے اور یہ کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے جمہو کشمیر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بلکل سویا پڑا ہے مہور میں ٹوریسٹ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے مہور میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سبی کے سبی آس پاس کے گاؤں سے پنچائتوں سے اپنے کام یہاں پر کروانے یا پھر مارکٹ سے کوئی سامان لینے کے لیے آیا کرتے ہیں مہور سے کی ہی اگر ہم بات کرے تو یہی سے ڈسٹک راجوری کی طرف بھی راستہ جاتا ہے اور یہی سے ڈسٹک رامبن کی طرف بھی راستہ جاتا ہے چسانہ جیسے علاقے گلابگڑ جیسے علاقے وہ یہی سے آگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہور کی ہ بات کرے تو یہاں کا ڈرائی فروٹ کافی زیادہ فیمس ہے اور کافی بہشاہی بھی یہاں پر بولی جاتی ہیں بدروائی بھی یہاں کے لوگ بولتے ہیں کشمیری ڈوگری ہنڈی انگلیش اردو تو لوگ بولتے ہی بولتے ہیں تو ہم ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو پریشانی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے ان کو کیا کیا پریشانی ہے یہاں کے لوگوں کو جہلنی پڑ رہی ہیں کافی لمبے سمجھ سے کیا کیا مہور کے لوگوں کی مانگے ہیں وہ دکھانے آج ہم یہ یہاں پر آئے ہیں کافی لمبے عرصے سے مہور کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نیوز پوسٹ ریاسی کی ٹیم یہاں پر آئے تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں اور آنے والے سمجھ میں آپ کو یہاں کی کچھ ریپورٹنگ کر کے کچھ لوگوں کی جو سمجھ سے آئے ہیں وہ ضرور بتانے کی کوشش کریں گے ایسے ہی ہمارا فیس بک پیج آپ لوگ لائک کرتے رہیے دیکھتے رہیں نیوز پوسٹ ریاسی راہل کپور کے امروان امن شرمکسات نیوز پوسٹ ریاسی کے لیے جاہند دنیواد